مصر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو تھپڑ مار دیا تھا قرآن مجید کے دامن میں یہ واقعہ موجود ہے تو آپ کی جلالت اور آپ کے زور کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ وہیں ڈھیر ہو گیا اور اس کی موت واقعہ ہو گئے تو مصر کے حالات کشیدہ ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنا بڑا تو وہ شہر مدین کی جانب جا رہے تھے کہ راستے کے اندر ایک کونہ تھا وہاں کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے تو حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ دو پردادار خواتین ہیں وہ اپنی جانوروں کو ایک سمت لیے کھڑی ہیں سمجھ گئے کہ مردوں کے حجوم میں آنا نہیں چاہ رہی ان کا حیاء مانے ہے تو وہ آگے بڑے اور ان کے جانور ہانکے اور ان کو سہراب کیا اور پھر ان کی جانب ہانک دیے وہ واپس گئیں اور اپنے والد بزرگوار سے کہا کہ ایک سالے نوجوان جس کی آنکھوں میں شرم و حیاء تھا اس نے ہمارے ساتھ یہ مہربانی کی تو ان کے والد گرامی نے کہا کہ جاؤ اس کو بولا کے لاؤ قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا ان میں سے ایک خاتون حیاء میں سمٹی ہوئی حاضر ہوئی اس نے کہا کہ ہمارے والد گرامی آپ کو بولاتے ہیں آپ نے ہمارے ساتھ جو مہربانی کی ہے اس کا وہ عجر دینا چاہتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چلے گئے اور جب گئے تو یہ گھر تھا حضرت شعب علیہ السلام کا اور یہ سابزادیاں حضرت شعب علیہ السلام کی تھی تو اس خاتون کا شرم و حیاء کے ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا اور چل کے اس انداز سے آنا قرآن نے اس کی حقائت بیان کی ہے تو خدا کو پسند ہے کوئی خاتون حیاء کے ماحول میں آئے تو اللہ اس کی آمد کو اور اس کے آنے کو قرآن کا عنوان بنا دیتا ہے اور قرآن کی حقائت بنا دیتا ہے کہ جو خاتون حیاء کے جوہر کی مالکہ ہو وہ اللہ کو کتنی اچھی لگتی ہے اللہ اکبر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حیاء کے حوالے سے الحیاء من الائیمان حیاء ایمان سے ہے تو جتنے بھی ایماندار لوگ ہیں وہ پھر خیاء کے جوہر سے مزین ہوں گے مالا مال ہوں گے آپ دیکھ لیجئے سب سے بڑے ایماندار تو میرے اور آپ کے حقوں مولا ہے اور حضور کمواری لڑکی سے زیادہ خیادار تھے باقی حضور کے اصحاب دیکھ لیجئے ان کا خیاء اور حضور کی ازواج متحرات کا خیاء دیکھئے ام الممنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کا جب وصال ہوا اور حضور میرے حجرے میں دفن ہوئے تو میں جب حضور کی قبر انور پہ جاتی تو معمولی چادر اوڑ کے چلی جاتی اس خیال سے کہ میرے شوہر ہیں پھر حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو وہ بھی ساتھ دفن ہو گئے تو میں پھر بھی اسی حالت میں جاتی اور میں سوچتی کہ ایک میرا شوہر ہے اور دوسرا میرا والد ہے کہا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اور وہ بھی ساتھ مدفون ہوئے تو حضرت عم الممنین فرماتی ہیں کہ اب جب میں جاتی تو میرا جانے کا انداز مختلف تھا فَوَلَّهِ مَا دَخَلْتُو اِلَّا وَاَنَا مَشْدُودَتُنَا لَيَّا سِعَابِ حَيَاءً مِّنْ عُمَرَ کہا اب جب بھی میں جاتی تو خوب اوڑنی اوڑ کے اور چادر لے کے جاتی مجھے عمر سے حیاء آتی یہ عم الممنین کا انداز زندگی ہے مخدرات اسلام کو اس سے سیکھنا چاہیے جو قبر میں دفن ہیں ان سے بھی یہ حیاء کریں جو مومنوں کی ماں بھی لگتی ہیں اور آج یہ دلائل دیے جائیں کہ پردہ تو جناب دل کا ہوتا ہے چہرے کا پردہ تو نہیں ہے باقی کسی کو اپنی آنکھ میں شرم پیدا کرنی چاہیے عورت کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھام کے رکھے اب ام الممنین کا عمل یہ ہے کہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے آپ کو خوب سمیٹھ کے جاتی حیاء من عمرہ عمر قبر میں ہیں لیکن ام الممنین فرماتی ہیں مجھے پھر بھی حیاء آتی اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ عورت کے لیے بہترین پردہ یہ ہے کہ اس کو کوئی غیر مرد نہ دیکھے اور وہ غیر مرد کو نہ دیکھے تو جب یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے اور حیاء کا یہ سبق دیتا ہے بڑوں سے حیاء کرنے کی تلقین کی گئی اللہ سے حیاء کرنے کی اس کے رسول سے حیاء کرنے کی تلقین کی گئی سیدہ بھرماتے ہیں بعض قاتل ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہوتے تھے اور حضور کے حیاء کی وجہ سے ہم ایک عرصہ تک وہ بات نہیں پوچھ پاتے تھے آج دادا کے سامنے بچے جس طرح بات کرتے ہیں اور جس طرح بچوں سے حیاء کا جہر ختم ہو گیا ہے اور اس کو وہ تہذیب نو کا کرشمہ سمجھتے ہیں اور جدید دور کی کرامت سمجھتے ہیں یہ دور جدید کی کرامت نہیں ہے یہ جاہلیت ہے بڑوں کا احترام اور بڑوں کی عزت یہ زندگی کا جمال ہے مذہبی افتراق پیدا کرنا سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا اور معاشی طور پر مسلمانوں کو تباہ کرنا اور اخلاقی طور پر مسلمانوں میں بگاڑ پیدا کرنا یہ چار حدف ہیں ان کے اور وہ چار حدف انہوں نے حاصل کر لیے ہیں زیادہ تار قدرتی وسائل اللہ نے مسلمانوں کو عطا کیے وہ ذری وسائل ہوں یا مادنی وسائل ہوں آبی وسائل ہوں یا دیگر وسائل لیکن یہ بچارے ان وسائل کے ہوتے ہوئے دنیا کے دستے نگر ہیں دوسرا اللہ نے ان کو جمعیت اور قوت جو عطا کیا ہے لیکن تہتر گروہوں میں بانٹ کر کے ان کو کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ مخالف کھڑا کر دیا گیا ہے اور تیسرا سیاسی طور پر شورش ہیں یہ آپ دیکھ لیں ساری اسلامی ممالک کے اندر ہیں پوری دنیا کا مطالعہ کر لیں ایک انچ بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں آتش و آہن برس رہا ہو اور وہ کفار کی سرزمی ہو ساری لڑائیاں مسلمانوں کے دیس میں لڑی جا رہی ہیں اب یہ مسئلہ ہوا ہے یوکرائن کا اور آپ دیکھنا کہ بہت جلدی یہ حل کر لیا جائے گا کشمیر ہے ستر سال سے لٹک رہا ہے فلسطین کا مسئلہ حل ہونے کا نام نہیں لیتا مشرقی تیمور چھٹکیوں میں حل ہوا کے نہیں ہوا یہ تاریخ ہمارے سامنے ہیں ہمیں آنکھیں کھول کے جینا چاہیے کیونکہ وہاں معاملہ اور تھا جو خون بے رہا تھا وہ مسلمان کا خون نہیں تھا وہ بھی ان مسائل سے ملتے جلتے مسائل تھے لیکن چھٹکیوں میں مسئلہ حل ہوا کے نہ ہوا کیا کشمیر نہیں ہو سکتا فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا اب عدم استحقام ہے جتنے بھی ممالک ہیں وہ ایک اچھے انداز سے چل رہے ہیں جو عدم استحقام ہے وہ ہمارے اسلام ممالک کے اندر ہے خانہ جنگیاں جتنی بھی دیکھ لیجئے وہ یہاں ہمارے ممالک کے اندر شروع کروائی جاتی ہیں تو ہم اپنے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو فرموش کر گئے اور ہم اٹھتے ہی نہیں پا رہے اور ہماری بڑی بڑی سلطنتیں جو ہیں وہ اندلس کی سلطنت دیکھ لیجئے کس طرح تباہ برباد کر دی گئی سکوت بغداد ہوا اسی طرح خلافت عثمانیہ کا سکوت ہے سکوت دیلی ہوا اور ہماری اس ریجن کے اندر دیکھ لیجئے یہ ایک سکوت قابل ہے اسی طرح سکوت دھاکہ ہے تو یہ سارے سکوت ہمارے ساتھی کیوں ہیں اس لئے کہ جب ہم اپنے نبی کے دامن کو چھوڑ دیں گے تو یہ رسوائیں ہمارا مقدر ہوں گے ہمیں ہمارے نصابوں میں یہ پڑھایا ہی نہیں گیا کہ جس طرح نماز تمہارے اوپر فرض ہے باقی امور تمہارے اوپر فرض ہیں امت سازی کا عمل بھی تمہارے اوپر فرض ہے جس طرح حضور علیہ السلام کا نام عقیدت سے لیا جانا اور آقا کریم علیہ السلام کی محبت تمہارے اوپر فرض ہے اور محبت کے تقاضے تمہارے اوپر لازم ہے تمہارے اوپر یہ بھی اسی طرح لازم ہے تو اس وقت ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور جس سمت ہم سفر کر رہے ہیں اور جس طرف ہم جا رہے ہیں تو اس وقت سب سے زیادہ ذمہ داری علماء کی ہے اس بات میں باقی حکمرانوں کی ہے کہ وہ معاشی بہرانوں میں حکمران قوموں کو مبتلا نہ ہوئے چونکہ قوم جب معاشی بہران میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پھر اس کے نظریے پیچھے چلے جاتے ہیں دور موجود میں کہتے ہیں اس دور کا ایٹم بم معاش ہے جو قوم معیشت کی تباہی کے دانے پہ آ جاتی ہے اس سے پھر جو مرضی آپ منع پالیں اور آپ جانتے ہیں مسلم حکومتیں کیا کچھ نہیں مان لیتی ہیں اور یہ حکمرانوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ لیکن ان کے پیٹے نہیں بھرتے ملک کو اس بے دردی سے لوٹانی نوچہ ہے انہوں نے لیکن ابھی تک ان کے پیٹے نہیں بھرتے اور نہ مستقبل میں کوئی بھرتے وہ دیکھائی دیتے ہیں تو یہ ایک درناک صورتحال ہے جو اسلام کو دوسرا بڑا نقصان پہنچایا ہے وہ ممبر و محراب کے ذمہ داران نے پہنچایا ہے برے صغیر پاک و ہند کے اندر تجزیہ کرتے ہوئے حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمن نے کہا کہ چار طبقے ایسے ہیں جنہوں نے سب سے ذرہ اسلام کو نقصان پہنچایا ہے یہاں پر اس ریجن کی وہ بات خاص طور پر کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں ان میں سے ایک علماء سو ہیں انہوں نے اسلام کو بہت ذرہ نقصان پہنچایا ہے دوسرا صوفیاء خام ہیں جو دین کے فہم سے نعاش نعصوفی ہیں انہوں نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے چونکہ لوگوں کی وابستگی ہے ان کے ساتھ اور ان کے پاس کوئی منصوبہ ہی نہیں ہے عرص پہ آ جاؤ نظرانے دے دو اور اللہ ہو اللہ ہو کرو اور چلے جاؤ ان کے پاس کوئی نظام شریعت تو ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے تو آنے والوں کو کیا دیں گے یہ کچھ بھی نہیں دیں گے تیسرا بڑا نقصان جو ہے وہ اسلام کو جو پہنچایا ہے وہ سلاتین نے پہنچایا ہے بادشاہوں نے پہنچایا ہے اور چوتھا جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اسلام کو جو نقصان پہنچایا ہے وہ دو نمبر دانشوروں نے پہنچایا ہے اور پانچ نام بھی آپ ذکر کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں جو گستاخانے صحابہ ہیں چونکہ جب صحابہ کی نفی ہوتی ہے تو پورے دین کی نفی ہو جاتی ہے حضور کے تیار کردہ یہی لوگ تھے حضور نے جن پہ محنت کی اور جن کو حضور نے اپنے سینے کا نور منتقل کیا اور اگر ان کی نفی کر دی جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی امارت گر گئی پورے نظام کا انکار کرنے کے لئے ان کا انکار جو امت کے اندر تفریق ہوئی تشتت ہوا اور بے جا تشدد ہوا اور امت کے اندر جو فکری ناہمواری پیدا ہوئی باہمی منافرتیں انتہا کو چھونے لگی سوچ سمجھ فہم ادراک کی قوتیں سلب کر لی گئیں یہ سب کچھ ممبر و محراب کی وجہ سے ہوا اور اس میں علماء حق یا علماء ربانی یا علماء راسخین جس کو قرآن نے کہا ہے وہ نہیں شامل لیکن علماء سو جو ہیں سب سے زیادہ مسلمانوں کا اگر نقصان پہنچایا ہے علماء سو نے پہنچایا ہے اللہ ہمیں امت وحدہ کے نور سے مالا مال فرما ایسی امت وحدہ جو تیرے محبوب کی سچی غلامی کا حق ادا کرنا جانتی ہو ایسی امت وحدہ جو صحابہ کے در کی دہلیز کی نوکر ہو جن کے رگو ریشہ میں اہل بیعت کا پیار محوے نفوذ ہو جو علیاء امت کے طریق پہ گامزن ہو اللہ ہمیں سچائیوں کی راہ پہ رکھے با آخری